پریس میری مدد کریں میں ٹھیک ہونا چاہتے ہوں نارمل بچوں کی طرح کھیلیں میری بچی کی ہیلپ کرنی ہے بشک ڈاکٹروں سے پوچھ لیں سپیڈ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں کہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو سے اگہ رہ سکیں سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں راولپنڈی ساتکاباد کے ایریے میں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہیں ان کی سات سالہ بچی جو ہے کسی مرض میں وہ مبتلا ہے اور ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن بتایا ہے تو آپریشن کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً چھ سات لاکھ روپیہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے آپریشن پہ اتنا خرچہ آئے گا تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنا خرچہ ادا کر سکیں تو اسی حوالے سے آج وہ بتاتے ہیں کہ یہ کونسی مرض میں مبتلا ہے بچی اور ان کے والدین سے گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کی بچی کب سے بیمار ہے یہ بچپن سے جب پیدا ہوئی یا نہ تب سے یہ بیمار ہے کہاں آپ اس کو لے کے گئی تھی کونسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی میں ہولی فیملی اسپطال میں لے کے گئی تھی وہاں پر آپریشن انہوں نے کیا ہے کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے انہوں نے مجھے بہت زیادہ تسلی دی ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی اپریشن کی اپریشن کے بعد میں گھر لے کے آئی ہوں بچی کا پیچھے سے سوجنا شروع گئی اپریشن کے دوران میں لے کے آئی ہوں تیسرے دن اس کے پیچھے سے نہ کمر ساری سوج گی ہے پانی کے ساتھ بیڑ گئی ہے میں لے کے گئی ہوں اسی وقت اٹھا کے لے گیا ہوں اسپیٹل تو انہوں نے پھر داخل کر لی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا دوبارہ سے اپریشن ہوگا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اپریشن کروا لیتے ہیں تو آپریشن کیا آپریشن کر کے اس کا بچی کا پیچھے سے کمر کا پانی نہیں رکھتا تھا اتنا کہ زخم اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ بچی ترپتی تھی اتنی زیادہ اس کو دھرد ہوتی تھی تو میں ڈاکٹروں سے کہتی تھی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے میری بچی کو نہیں ٹھیک ہو رہی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گی بچی لیکن ڈاکٹروں نے کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اس کا کیا ہو گیا میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں آپ بہتر جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا اس کا کیا ہے کرنا میں تو ڈاکٹر تو نہیں ہوں مجھے تو نہیں اس بات کی سمجھ کہ اس بچی کا کیا کرنا ہے اسی لئے آپ کے پاس لے کے ہی ہوں لیکن ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہ آئے پھر انہوں نے تیسرا جب آپریشن کرنے لگے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا پھر میں نے بچی کو اٹھایا وہاں سے لے گی وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ ہاتھ نہیں رکھیں میں نے کہا نہ رکھیں آپ ہاتھ میں لے گئی ہوں میں کمپلیکس میں لے گئی ہوں کمپلیکس میں لے گئی ہوں کمپلیکس والے ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کیا پہلے کہتے ہیں کہ وہ نلکی سی رکھنی ہے ان ڈاکٹروں نے نلکی نہیں رکھی میں نے کہا نہیں مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا ہے اس چیز کا مجھے اگر پتا ہوتا تو میں ڈاکٹروں سے کیا تھی تو ڈاکٹروں نے پھر اس کا ارجنٹ میں فوراں اسی وقت اپریشن کیا اپریشن کر کے اس کے نلکی پاس کر دی نلکی کیا ہے پھر نلکی رکھے پھر نلکی کے علاوہ بھی اس کا پانی نہیں رک رہا تھا انہوں نے بھی تین دفعہ اپریشن کیا ہے اس کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا تھا پھر جب چوتھی دفعہ اپریشن کیا ہے تو کر کے انہوں نے پانی تو اس کا روک دیا سب کچھ کر دیا لیکن اس کا زخم اوپن ہو گیا زخم اتنا زیادہ موپن ہو گیا تھا کہ اس سے ہم دیکھتے تھے تو ہم سے برداشت نہیں آتا میں روتی تھی ترپتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں میری بچی کو میری بچی کی بہت بری آلت ہوئی ہے تو نہ ایک ڈاکٹر کو سمجھ آئے نہ دوسرے بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے ڈاکٹر آئے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اتنی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ٹانکا کس طرح لگانا ہے اس بچی کے پیچھے تو پھر انہوں نے مجھے گھر بیج دیا پھر دوسرے ڈاکٹروں کے پاس بھیجا وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اس کا ماس اتر کے یہاں سے سیڈ سے اس کا ماس اترے گا اتر کے وہ پیچھے لگائیں گے ہم کمر پہ لگائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی اب اس کا وہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپریشن ہو گا تو اب میں وہ اپریشن کی وجہ سے اتنی پریشان ہوں کہ کیسے میں کرواؤں گی تو اس کا پیچھے سے پھر زخم جانسا اوپن تھا پھر انہوں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم نہ اس کا چمڑا سا اتار کے پیچھے لگائیں گے کمر پہ وہ بھی لگایا ہے اس کے باوجود یہ بچی میری ٹھیک نہیں ہوئی اس کا پشاہ وغیرہ پخانہ وغیرہ سارا فری ہے اس کے پیر ٹیڑے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے میں اتنی پرشان ہوں بچی کا اپریشن بتا دیا ڈاکٹروں نے کہ بچی کو اگلے مہینے اپریشن کے لئے لے کیا آنا ہے تو اس کا خرچہ اتنا زیادہ کہ میں فورڈ نہیں کر پا رہی اتنی پرشان ہوئی ہوں بچی کی وجہ سے کہ اللہ پاک کوئی نیک سواب بنا دے کتنا خرچہ بتایا ہے ڈاکٹروں نے انہوں نے بتایا اچھے سات لاکھ تقریبا بتایا ہے سات لاکھ بتایا ہے تو اب اس کی وجہ سے یہ خالی جو ٹیسٹ ہے اس کے اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ لیکھے دی ہیں وہ نہیں میں کروا پا رہی ہوں اگلے مینے سے پہلے پہلے وہ کہتے ہیں آپ نے یہ ٹیسٹ سارے کے لئے کروا کے لے کے آنے ہیں تاکہ آپ کی بچی کا ہم آپریشن کر سکیں کتنے بچے ہیں آپ کے چار بچے ہیں تو دوسرے جو ہیں وہ سکول جاتے ہیں ہاں جی تو مکان کرائی کا اپنا ہے کرائی کا ہمارا یہ بیٹک ہے بس ایک بیٹک رکھی ہوئی ہے کرائے پہ رکھتے لیے وہ بھی کس طرح گزروکات ہو رہا آپ بس مشکل سے ہی ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالی چلانے والا ہے مزدور بندہ ہے میرا میاں کام کسی ٹیم ہوتا ہے تو کسی ٹیم نہیں ہوتا ہے کسی ٹیم تو دو دو تین تین مہینے بھی فارق بیٹھتے ہیں تو بس مشکل سے ہی گزار رہا ہوتا ہے میرے رشتہ دار سسرال میں اتنی نہیں ہے کسی کی حسیت کو کوئی کر سکے نہ میرے میں کے میں سے ہے ان سے اگر کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہماری بھی اتنی حسیت نہیں ہے کہ ہم کر سکیں کیا نام ہے تمہارا ایمان اچھا ایمان کیا ہوا تمہیں کمر پہ زخم ہوئے تو کیا زخم پہ درد بغیر ہوتا ہے ہوتا ہے تو پاؤں کو کیا ہوا ہے تیری ہوگی میں ٹھیک ہونا جاتی اچھا آپ کیا میسیج دیتی ہیں میں میسیج دیتی ہوں کہ میں میری بچی risen کے لیے یہ گورنمنٹ عبلتو کرے میری بچی کی help کرے میری بچی کے لیےẫ دیکھیں آن کے دیکھیں کہ میری بچی کی کیا صورتی عال ہے تو میں بچی کا فورڈ نہیں کر پا رہی ہوں اور لوگوں سے بھی گزارش ہے میری کہ میری بچی کی help کرے آن کے بشک دیکھ لیں میری بچی کی کیا صورتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میری بچی بھی کھیلے نارمل بچوں کی طرح کھیلے کودے سکول میں جائیں لے کے جاؤ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں لیکن ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہوں اس کو بار بار لے کے یہ روتی ہے کہتی مجھے ڈاکٹروں کے پاس نہ لے کے جاؤ مجھے ٹھیک کرو جلدی لی تو میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کا علاج کروا سکوں ڈاکٹروں نے اتنا زیادہ اب بھی آپریشن بتایا اگلے ماں آپریشن کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں بچی کے ٹیسٹ کروا سکوں اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ لکھے دی ہیں انہوں نے کہے آپریشن سے پہلے پہلے آپ نے ٹیسٹ کروا کے لے کے آنے تو وہ ٹیسٹ میں نہیں لے کے جا رہی ہوں ٹیسٹ نہیں کروا پا رہی ہوں میرا خانون مزدور بند ہے اس کا کام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے ان کا بس جو گھر میں جو کما کے لے کے آتے ہیں گھر میں شام کو دیتے ہیں بس وہ مشکل صحیح گزار رہا ہوتا ہے تو میں سب سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ہے میری مدد کریں آپ میرے اسپطال میں بشاک چلے جائیں جس نے میری مدد کرنی ہے میری بچی کی مدد کہ میرے ساتھ نہ کریں میری بچی کے ساتھ کریں جس نے میری بچی کی ہیلپ کرنی ہے بشاک ڈاکٹروں سے پوچھ لیں اس کا کتنا خرچہ ہے کتنا نہیں ہے تو آپ میری بچی کی ہیلپ کریں میری بچی بھی ٹھیک ہونا چاہتی ہے میری بچی مجھ سے سوال کرتی ہے بہت زیادہ سوال کرتی ہے کہ میں کب ٹھیک کہوں گی سب بچوں کی طرح تو میں اس بچی کے لیے بہت زیادہ میں روتی ہوں پریشان ہوتی ہوں کہ یا اللہ تو مدد کر آپ کا کوئی نمبر وغیرہ کوئی رابطہ نمبر ہے آپ کا نمبر یہ ہے 03175212824 یہ موبائل نمبر ہے کہ ویٹس اپ نمبر بھی ہے یہ موبائل نمبر ہے ناظرین دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ